طبیعت بگڑی جس کے بعد رائپور کے اسپدال میں کواسی لخمہ کو بھرتی کر آیا گیا اسپدال میں کواسی لخمہ سے ملنے پہنچے تمام لیتا اور اسی گڑی میں ڈپٹی سی ایم ویجر شرمہ بھی ان سے ملاقات کرنے پہنچے ان کا حل چال جاننے پہنچے ڈپٹی سی ایم ویجر شرمہ نے لخمہ کا حل چال جانا پوروے مکھمتی بھپیش بگھیل بھی لخمہ سے ملنے اسپدال پہنچے مدادی کی ابھی کواسی لکمہ کا علاج جاری ہے حالانکہ استطیق بہتر ہے ابھی استطیق استر بانی جارہی ہے تمام نیتاؤں کے پہنچنے کا دور جاری ہے پوروے منطری بھوپیش بگیل بھی پہنچے ہوئے تھے پوروے منطری کواسی لکمہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی رائپور کے اسپدال میں کواسی لکمہ کو بھرتی کرایا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ مائنر اٹیک آیا جس کے بعد کواسی لکمہ کو اسپدال لے جائے گیا انہیں بھرتی کرایا گیا اور اس پیچ اس اسپدال میں جس میں کواسی لکمہ ایڈمنٹ ہے بھرتی کرایا گیا ہے اس اسپدال میں وجہ شرمہ بھی ان سے ملنے پہنچے ان کے صحت کو لے کر حالچال لیا اور جانے کی کوشش کی صحتیق کیسی ہے لیکن بتایا جارہا ہے کہ ابھی استر ہے حالت اور ان کا علاج جاری ہے جیسے تبیت خراب ہوئی اس کے بعد آنن فارن میں انہیں رائیپور کے ایک اسپدال میں بھرتی کرایا گیا تھا زیادہ جانگاری کے ساتھ سموادہ تھا شیوہ مشرمہ ارساہ چھوڑ گئے ہیں شیوہم اس وقت استدھی کیسی ہے اور کیا حالچال ہے کیونکہ اتمام نیتہ پہنچ رہے ان سے ملنے کے لئے بلکل سمبھا دیکھیں اب سے دو گھنٹے کا وقت بیچ چکے ہیں اور دو گھنٹے پہلے ہی کواسی لکمہ کو جب ایک پریشانی ہوئی جب ان کے شرین میں اچانک سے پسینہ آنے لگا سفکیشن ہونے لگا تو انہیں تتکال پبھاؤ سے ایم ایم آئی ہسپٹل لائے گیا تھا میں اس وقت ہسپٹل کے باہر ہی ہوں اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپات کالین جو امرجنسی بارڈ ہے یہاں پر کواسی لکمہ کو رکھا گیا ہے دو گھنٹے سے اور جو پراتھمک اپچار ہے وہ اس وقت کواسی لکمہ کا جاری ہے ڈاکٹر کی ایک بڑی ٹیم اندر کواسی لکمہ کے علاج میں جھوٹی ہوئی اور بتا دے کہ کواسی لکمہ سے ملنے کے لیے خود پردیش کے پور مکت منتری بھوپیش بھگیل مکت منتری ویجائے شرما سمیت تمام ویدھائیگ اور ان کے انہیں جو ساتھی ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان سے حالچال جان رہے ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹروں سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ کواسی لکمہ کی اس وقت حالت کیسی ہے جس طرح سے ڈاکٹروں کی ٹیم اب تک کہہ رہی ہے کہ کواسی لکمہ کو مائنر اٹیک آیا ہوا تھا ان کے ہارٹ میں کسی طریقے کا بدلاؤ دکھا گیا تھا جس کے لیے اب ایک ٹیم جھوٹی ہوئی ہے ایسی جی کر لیا گیا ہے اور کچھ دیر بعد یہ ڈیسیزن لیا جائے گا کہ آنے والے سبب میں کواسی لکمہ کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جائے بھوپیش بگھیل نے اس بات کو کہا ویجا شرما نے اس بات کو کہا کہ کواسی لکمہ پوری طریقے سے سوست ہے ان سے ملکات کر کے آئے ہوئے کواسی لکمہ خود بات چیت کر رہے ہیں اور جو ان کی حالت تھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں لیکن اس وقت تک کی جانکاری یہی سامنے آ رہی ہے کہ کواسی لکمہ کو کچھ دیر پہلے مائنر اٹیک کی شکایت تھی جس کے بعد انہیں سیدھے ویدھان سبح سے ایم ایم آئی ہسپٹل لائے گیا تھا اور ابھی ایک چھوٹی سی جانکاری یہ بھی سامنے آئی تھی سمبھوف کی کواسی لکمہ کو کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ امرجنسی وارڈ سے نکال کر کسی دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا جائے شیوہم کیا جانکاری اس کو لے کر مل رہی ہے جب مائنر اٹیک آیا تو اس وقت کیا ایسے تھی کس طرح سے انہیں اسپطال لے جایا کیا اور ڈاکٹروں کی اور سے کیا پہلا ہیلتھ بولٹین جاری کیا کیا ہے بلکل سمبھوف دیکھیں جس طرح کیسی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ کواسی لکمہ خود جو ہے ویدھان سبھا میں ہی موجود تھے ویدھان سبھا آج کے آروا دن تھا بجٹ ستر کا اور اس دوران کواسی لکمہ بھی سدن میں ہی موجود تھے لیکن جب شام کو بناشتہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے تو انہیں اچانک شکایت پڑی کیونکہ شریر سے بہت تیز پسینہ چھوٹنے لگا اور انہیں تھوڑ سفوکیشن کی حالت بننے لگی تھی جس کے بعد وہاں جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی وہاں کواسی لکمہ کا پراتھمی کو پچار کیا اور اس کے بعد انہیں ریفرنس کیا گیا کہ سیدھے انہیں ایم ایم آئی ہسپٹل لے جائے اور ڈاکٹروں کی ٹیم جو ابھی پراتھمی کو پچار کے بعد یہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ کواسی لکمہ کا کل انجیو پلاسٹی کی جا سکتی ہے کواسی لکمہ کے ہائٹ میں بلوکیج ہو سکتی ہے جس کے چلتے انہیں انجیو پلاسٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے شیوہم بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ڈیپٹیسی ویجیش شربہ بھی ملنے پہنچے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کہا وہ سنتے ہیں وہ صدر میں تھے پھر اچانک اٹھ کر باہر گئے میرا تو بجٹ بھشن تھا تو اس کے بعد جب میں باپس آیا باہر آیا تو پتہ چل اللہ کہ ہارٹ اٹیک ان کو آیا ہے یہاں آئے ہیں میں بھائی تو پھر میں بھی یہی پر آیا ہوں ابھی سوست ہے میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو ایسا تھا کہ اس میں کچھ مائنر اٹیک تھا لیکن اب بلکل سوست ہیں اور آگے کی علاج کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہاں ہاں لکمہ جی تو پرسن ہے ایک دم بڑیا ہے